ڈراغ ایکٹ 2017 کے خلاف فارماسٹوٹیکل کمپنیز دوسرے روز بھی سراپا احتجاج رہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس جسٹس میاں ساکب نصار مینٹل ہسپتال پہنچ گئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر اپنی سکرین پر آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے مینٹل ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور اس حوالے سے وہاں پر تمام تر انتظامات بھی کیے گئے سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں بھی از خود نوٹس کیسز کی سماعت کی جائے گی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار کی جانب سے اور ان کے ساتھ جسٹس عمر اطال بندیال بھی موجود ہوں گے ابھی جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان مینٹل ہسپتال پہنچے ہیں چیف جسٹس پاکستان ہسپتال کے مختلف اسوں کا دورہ کریں گے جسٹس ساکب نصار مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ بھی لیں گے چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نصار مینٹل ہسپتال پہنچ گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نسار کے جانب سے منٹل ہسپتال کا یہ دورہ کیا گیا یہ کچھ در قبل کے مناظر دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر اور یہاں پر بریفنگ بھی دی جائے گی چیف جسٹس کو تمام تر ہسپتال کے انتظامی امور کے حوالے سے ساتھی ساتھ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار وہاں پر موجود تمام مریضوں اور ان کے لوحکین سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کو درپیش جو بھی مسائل ہیں اس حوالے سے بھی چیف جسٹس کو آگاہ کیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار منٹل ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر تمام تر انتظامی امور کو دیکھیں گے ان کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا ڈاکٹرز کی جانب سے تمام طرح کی جو بریفنگ ہے وہ بھی یہاں پر دی جائے گی آپ کو بتائیں کہ آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں بھی از خود کیس نوٹسز کی جو سماعت ہیں ان کا سلسلہ جاری رہے گا مفاد عامہ سے متعلق تمام تر جو کیسز ہیں اس حوالے سے آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار اور جسٹس عمر عطا بندیال از خود نوٹس کیس پر سماعت کریں گے ابھی جسٹس ساکب نسار جو ہے منٹل ہسپتال پہنچے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق اس دورے کے حوالے سے بتائیے گا چیف جسٹس پہنچ گئے ہیں منٹل ہسپتال بلکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار منٹل ہسپتال پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر وہ ایمرجنسی اور دیگر وارڈ کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے حمرہ یہاں پر وزیر شہد سواجہ سرمان رفیق سیکٹریز شہد نجم شاہ اور دیگر جو افسران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں چیف جسٹس پاکستان کو جو ایمرجنسی کی انچارج لیڈی ہاتون تھی انہوں نے بریفنگ دی تو چیف جسٹس نے یہ واضح کیا کہ اس کا سپتال کو کوئی بھی پاگل ہانا نہیں کہے گا یہ بات میرے یاد رکھیں اور اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے یہاں پر آنے والے مدیس کو پاگل کہا تو پھر نتائج بغتنے کے لیے تیار رہے گا تو اس وقت پہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر نسار مختلف شعبوں کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کے ہمرا عدالتی معاون آئیشہ حامد بھی موجود ہیں زفر اقبال کلانوری عدالتی معاون وہ بھی موجود ہیں اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر نسار کو جو ایم ایس ہیں وہ مختلف وارڈ کا دورہ کروا رہے ہیں جو بالکل اشواق آپ نے بتایا کہ جو ایم ایس ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان کو مختلف جو وارڈز ہیں ان کا دورہ کروا رہے ہیں اشواق یہ بھی بتائیے گا کہ جو تازہ تر تفصیلات ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق چیف جسٹس مطمئن نظر آتے ہیں ہسپتال انتظامیہ کے تمام تر انتظامیہ موز ہے جی نہیں بلکل بھی چیف جسٹس پاکستان ہسپتال انتظامیہ کے جو انتظامات ہیں اس سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس میرس حاکمی سار کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مریضوں اور ان کے لوحقین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اور آج جو سپائی سترائی نظر آ رہی ہے وہ صرف تیف جسٹس پاکستان کی آمد سے قبل ان کے آمد سے قبل یہ سپائی سترائی کی گئی ہے اس سے قبل ایسے انتظامات یہاں پر دیکھنے میں نہیں آتے تو تیف جسٹس پاکستان جسٹس میرس حاکمی سار یہاں پر جو زنانا وارڈ ہیں وہاں پر بھی ان کا دورہ کر رہے ہیں جو مختلف شعبہ جات ہیں وہاں پر بھی دورہ کیا ہے انہوں نے اور اس موقع پر جتنی بھی استرائی انتظامیاں ہیں وہ ان کے ساتھ تیف جسٹس پاکستان کے ساتھ یہاں پر موجود ہے تو تیف جسٹس پاکستان نے یہ واضح کیا ہے انتظامیاں پر کہ اس استرائی کو منٹل استرائی نہ کہا جائے یہاں پر آنے والے مریض کو پاغل نہ کہا جائے اور کیونکہ مریض مریض ہوتا ہے اور اس کا علاج وہ یہاں پر علاج کی گھر سے آتا ہے تو اس کی مکمل دیکھوال جو ہے وہ استرائی انتظامیاں کی ذمہ داری ہے تو اس وقت تیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکنستار یہاں پر مختلف واضح کیا آپ دیکھ سکتے ہیں دورہ کر رہے ہیں اور ان کو جو ایمرجنسی کی خاتون انکار ہیں وہ تیف جسٹس کو بریفنگ دے رہے ہیں بلکل اشواق جیسا کہ آپ نے بتایا اور ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر کہ چیف جسٹس پاکستان منٹل ہسپتال پہنچے ہیں انہیں تمام تر جو بریفنگ دی جا رہی ہے ہسپتال عملے کی جانب سے اور ساتھی ساتھ جو ریمارکس اشواق آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اسے جو ہے پاغل خانہ نہ کہا جائے منٹل ہاسپٹل کو اشواق یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں پر مریض اور لوحکین بھی موجود ہیں تو کیا وہ بھی چیف جسٹس سے باتشت کر پا رہے ہیں جی بالکل چیف جسٹس پاکستان مریض اور ان کے لوحکین سبھی باتشت کر رہے ہیں یہاں پر چیف جسٹس پاکستان یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ہی ایم ایس جو ہے وہ عرصہ درات سے یہاں پر تائینات ہے تو اس پر چیف جسٹس جی بالکل اشواق سے رابطہ بحال کریں گے ہم آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نسار نے منٹل ہسپتال کا دورہ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے ہسپتال کے مختلف عصوں کا معاینہ کیا جسٹس ساکب نسار کو مریضوں کو دی جانے والی تمام سہولیات جو ہیں اس حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ایم ایس ہسپتال جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس جسٹس میاں ساکب نسار ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں انہیں تمام تر ہسپتال کے انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے یہی نہیں ہمارے نمائندہ اشفاق سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے اس بات کو بھی انشور کیا کہ منٹل ہسپتال کو پاغل کھانا نہ کہا جائے اور ساتھی ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ یہاں پر جتنے بھی مریض ہیں ان کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں آپ کو بتائیں کہ یہ کچھ در قبل کے مناظر ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکب نسار نے منٹل ہسپتال کا دورہ کیا ہے